اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے سورة الانقبوت کے آخری رکو کی تلاوت کرتے ہیں اور تجوید القرآن کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُهُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبًا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تو آئیے اب تجوید القرآن کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک آیت کو وَاو جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے وَاو جو ہے یہ ہونٹکی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا وَا تشدید کا خیال رکھنا چاہیے دال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں وَالَّذِينَ يَامَدَا عَدَا حُگَ ذِينَ جَاهَدُوا وَاو مَدَا عَدَا حُگَ جَاهَدُوا وَاو مَدَا عَدَا حُگَ وَاو ساکِن سے پہلے پیش تو یہاں پر وَاو مَدَا کو ہم لمبائی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر تینوں مثالیں آئی ہیں يَامَدَا کی مثال ہے وَاو مَدَا کی اور وَاو مَدَا کی تو يَا ساکِن سے پہلے جب زیر ہو اس يَا کو ہم لمبائی کے ساتھ پڑھیں گے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا واؤ مدہ کو بھی ہم لمبہ کر کے پڑھیں گے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو جاہدو ٹھوڑا لمبہ کر کے پڑھیں گے جلدی نہیں پڑھیں گے ایک سیکنڈ یا ایک علف کی مقدار کے برابر اس کو ہم کھینج سکتے ہیں فینہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے اس کو ہم لے لمبہ کر کے پڑھنا ہے علف سے پہلے زبر آگیا پھر علف مدہ اس کو کھینج کر پڑھیں گے اسی طرح سے جو اس پر رکھ سکتے ہم آواز کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے نا کے بانسے سے ادا ہوگی دو سیکنڈ تک گنہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے میم ساکن کے بعد سین ہے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا میم پر آواز کو رکیں گے نہیں بلکہ جلدی سے اظہار کر کے پڑھیں گے اور پھر یہاں پر پیش کا خیال رکھیں گے اس کو پیش کا خیال رکھیں گے ان کو ہم نے لمبائی کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ جلدی پڑھنا ہے علیف سے پہلے زبر آیا ہے اس علیف کو ہم نے کھینچنا ہے اور اسی طرح سے یہاں پر ہم رکھ سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے اگر ہم یہاں رکھیں زیادہ بہتر ہے وقف مطلق ہے اگر ملا کر پڑھیں گے تو معنی میں غلطی نہیں ہوگی لیکن اگر سانس کی کمی ہے تو یہاں پر رکھنا بہتر ہے اسی طرح سے واؤ جو ہے یہاں پر ہنٹو کی گلائی کے ساتھ ادا ہوگا نون مشدد آگیا پھر نون مشدد میں مشدد حروف گناہ ہیں اس کو ہم گناہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور ناک کے باسے سے ادا کرتے ہیں دو سیکنڈ تک آواز کو روکتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لام مشدد ہے اس کو لام الجلالہ کہتے ہیں اس سے پہلے زبر آیا ہے لفظ پہ تو یہ لام پر ہوگا اگر پیش آتا تب بھی پر ہوتا اگر زیر آتی تو باریک ہوتا تو اسی طرح سے اِنَّ اللَّهَ ان اللہ لامعین حرف حلقی ہے اور حلق کے بیچ کے حصے سے آدھا ہوگا اسی طرح حا حرف حلقی ہے یہ بھی حلق کے بیچ سے آدھا ہوگا آخر میں دو زیر ہیں کسرا ہیں جلدی جلدی اس کو آدھا کرنا ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے یا مدہ کو ہم نے کھینچ کر پڑنا ہے یا ساگن سے پہلے زیر ہے اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑنا ہے اور آخر میں اس کو ہم مزید لمبائی کے ساتھ مدیارز وقفی کے رول کے حساب سے بھی پڑ سکتے ہیں ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اگلی صورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ